نمسکر ساتھیوں میں ڈاکٹر راجیو سنگھ اپنے چلے انبھوت میں آپ سب کا بائفر سے سواغت کرتا ہوں اور ساتھیوں لمپی جس طرح سے پچھلے سال بھارت کی بہت سارے راجیوں میں کہہ ڈھارا تھا خاص کر راجستان تھا گجرات تھا پشمی اتر پدیش تھا ہریانہ تھا یہاں لمپی بہت جیدہ اس کا اثر تھا تمام گونشی پشموں نے اپنی جانے بھی گوائی تھی اس سمیہ بھی پچھلے ایک آدھ مہینے سے جو دیش کا پوروی حصہ ہے پوروی اتر پدیش اور بہار میں اسپیشلی لمپی وائرس جو ہے لمپی سکن ڈیزیز ایک بہت بڑی عابدہ کے روپ میں فیل چکی ہے اور گونشی پشموں کو بہت یہ پریشان کری پشپالک بھی پریشان ہے پشم آج ہم بات کریں گے کہ جو لمپی سکن ڈیزیز کی قارن اتپن کامپلکیشن ہوتے ہیں جو جٹلتائیں ہوتی ہیں ان کا کس طرح سے ہم اپشار کر سکتے ہیں خاص کر جو ہمارے ویٹنیرین ساتھی ہیں جو لمپی سکن ڈیزیز کے نیانترن میں اس کے اپشار میں لگے ہوئے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت چلو رہے ہیں ساتھیوں جیسا کہ آپ جان ہی رہے ہیں کہ لمپی سکن ڈیزیز لگ بگ ہر گوونشی پشو کو اپنا شکار بنا لیتا ہے اس ایریا میں کسی میں یہ ڈیزیز بہت مائلڈ فارم میں آتی ہے اور کسی میں یہ بہت بہت ہی جیدہ ویبھت سروپ میں سیویر فارم میں ڈیزیز آتی ہے کہ اس کے نوڈیولز بھی بن رہے ہیں اس کو فیور بھی آ رہا ہے وہ آف فیڈ بھی ہو جا رہا ہے اور بہت سارے پشو اپنی جان سے بھی آتی ہے تو آج ہم بات کر رہے ہیں کچھ جو کامن کامپلیکیشنز آتی ہیں اس میں ہوں کیا تو اس میں جو پہلی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے پشو پلک یہ بتاتے ہیں ہمارے ویٹنیرین ساتھی بھی یہ دیکھتے ہوئے کہ پشووں کے جو پیر ہیں اور جو ان کا اڈیپنڈنٹ پارٹ وہاں پر ایڈیما ہو جاتا ہے سوجہ نہ جاتی پشو پلک بتاتا ہے کہ ہمارا بیل جو ہے اس کی گانٹھیں تو بہت کم ہیں کئی بار نوڈولز اس کی بہت کم ہیں دو چار نوڈولز ہی ہیں لیکن وہ بلتا ہے وہ اپنے ایک پیر میں اس کے سوجن آگئی یا دو پیروں میں سوجن آگئی وہ لنگڑا رہا ہے تو وہاں پر وہ کیا کرے جبکہ بیماری کو ساتھ آٹھ دن ہوگی تو میں آپ کو ایک ٹیسٹڈ بات بتاتا ہوں آپ بہت سارے انٹی پیرٹک انٹی انفلمیٹری دوائیاں دے رہے ہیں یا اس کے لئے اور الگ الگ اپائے کر رہے ہیں اگر ایسی کنڈیشن آتی ہے تو آپ پشپالک کو یہ سلا دیں کہ وہ اپنے پشو کو جس کے پشو کے پیر میں سوجن یا ڈرپینڈنٹ پار پر سوجن ہے وہ ہارٹ فورمنٹیشن کی مدد لیں یعنی وہ گرم پانی لیں اس میں وہ چاہے تو سامانے نمک سندھا نمک یا میکسل پڑا لیں اور اس میں ایک کپڑا گلیلہ کر کے اپنے پشو کے پیر کی جو سوجن والے حصے ہیں اس کی سکائی کے صبح اور شام کم سے کم بیس میٹ تین دن کرو اور اس کا اثر جو ہے وہ میریکولس ہوگا کیونکہ کئی بار انیمل پرگننٹ ہے اس کے پیروں میں سوجن ہے ہم بہت ساری دوائیاں اسٹیڈائٹس وغیرہ وہاں پر نہیں یوج کر سکتے ہیں اگر کوئی پشپالک تین دن چار دن اس طرح سے سکائی کرتا ہے تو وہ خود دیکھے گا کہ وہ سوجن جو ہے وہ ففٹی سکسٹی پرسنٹ جو ہے اپنے آپ کم ہوگئی کئی معاملوں میں تو وہ بہت کم ہوگئی ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اس نے اس کو کوئی اسٹیڈ وغیرہ کی انجیکشن دی تو یہ پشپالک بھائی بھی دھیان رکھیں ہمارے ویٹ ساتھی بھی دھیان رکھیں کہ ہارٹ فورمنٹیشن اس میں بہت ایک جہاں پر بھی ایڈیما ہے سوجن ہے وہاں پر آپ انہیں صلاح دے سکتے ہیں خاص کا جو پرگنینٹ انیمز ہیں جو کاؤز ہیں پرگنینٹ ہیں کہ آپ اپنے پشپ کو کرم پانی کے ساتھ اس کی وہاں پر سکائی کریں کپڑے کو بھیگا کر اس پانی میں آپ نمک ڈال لیں یا میک سلف ڈال لیں اور اس کے بعد بیس منٹ کم سے کم اچھے سے سکائی کریں گنگوڑا پانی نہ لیں ایک تو گرم پانی لیں اور اس کے ساتھ اس کی سکائی کریں ساتھیوں جب بیماری کے دس بارہ دن ہونے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک کامپلیکشن آور دیکھنے کو آتا ہے کہ اس کی شریف میں تمام جو گاٹھیں ہوتی ہیں وہ فر جاتی ہیں وہاں پر السرز دکھائی دیں لگتے ہیں تو وہاں پر ہم لوگ تمام طرح کے کریمز بتاتے ہیں آئینٹمنٹس بتاتے ہیں پر سب سے اچھا جو سب سے پروون ہے کہ وہ آپ اپنے جو پشو سوامی ہیں ان سے کہیے کہ وہ دیسی گھی میں کپور ملا کر یا ناریل کے دیل میں کپور ملا کر اگر لگا سکتے ہیں تو اس سے اچھا کچھ نہیں ان گھاووں پر وہ دیسی گھی میں کپور یا ناریل کے دیل میں کپور ملا کر لگائیں اور چاہے تو اوپر سے اس میں حل دی پر رکھیں یہ بیسٹ ہے کسی بھی آئینٹمنٹس سے یہ اچھا ہے ساتھیو جو میں تیسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لمپی گرست پشووں کو اگر سروات پہ وہ آپ کے پاس آج جاتے ہیں اور وہ علاج کرانے میں سکشم ہے تو آپ انٹی وائرل ڈرگس کا یوی پیچھو جس سے وائرینیا جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے وہ ایکسس اس میں نہ جائے آگے نہ بڑھے تو انٹی وائرل ڈرگ کون سی ہے کیسے دیں گے یہ بھی ہمارے من میں بڑی دلتانتی تو بلکل میں اس کو سمپل کر دیتا ہوں انٹی وائرل ڈرگ ہے اسائیکلویر اسائیکلویر اسی ویر ہرپی سیف ہے الکم کا یا ہرپی کائنڈ مین کائنڈ کا اس نام سے مارکٹ میں آلیب ہے بہت سارے کمپنیاں اسائیکلویر بناتے ہیں تو جو ایسے مالی جو کوئی بچڑا ہے یا بچیا ہے اس کے شریف میں کچھ گہاؤ ہے یا ایک گائے ہے جس کے شریف پر بس پانچ سات السرز جو لپنے ہیں تو وہاں پر آپ جو اسائیکلویر آئنٹمنٹ ہے جو میں نے نام لیا آپ کے سامنے دو چار یا ہرپی کائنڈ یا ہرپی سیف یا ایسی بی اس کا آپ ایک آئنٹمنٹ لے آئیں دس گرام کے آئنٹمنٹ جو ہیں اسی نبی روپے میں آلیب ہے اور وہ لگائیں وہ بہت اچھا کام کریں گے ساتھی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مالی جی کوئی بچیا ہے یا بچڑا ہے اس کو ہرپی جھونا جیسے ہی شروع ہوا تو آپ اس کو انٹی وارل ڈرگ دینا شروع کرتے ہیں انٹی وارل ڈرگ آپ کیسے دیں گے آپ اس کو دو سو چار سو امجی میں آلیب ہے ایک سامان نے مالی جی کی چھے مہینے کی کوئی بچیا ہے جس کو لمپی کی دکت آنی شروع ہو گئی اس کے بخار آ رہا ہے اس کے نوڈولز بن رہا ہے تو آپ اس کو انٹی پیلیٹک کے ساتھ اس سائیکلوویر کی فور ہنڈرڈ امجی ٹیبلیٹ دینا شروع کرتے ہیں فور ہنڈرڈ امجی اگر آپ اس کو صبح دوپہ شام تین ٹیبلیٹ دی دیں سات سے دس دیں تو یہ جو ہے پوری طرح سے بیماری کو کیور کرنے میں سچ ہے اگر آپ بڑا پشروع ہے مالی جی کوئی گائے ہے جو ایڈرلٹ ہے اور اس کو بیماری کا شروعات ہوگئے اور آپ چاہیں ہم اس کو انٹی وارل دیں تو ویسے اس کے انجیکشن بھی والیبل ہے اس آئیکلو ویر کی لیکن آپ آورل ہی دے دیں اس کو آرل کیسے دیں گے آپ процaat سو ایکلو ویر کی آٹھ سو امجی کی دو ٹیبلیٹ سوبے دو دوپہر میں اور دو شام بہت سیویر کیس ہے تو آپ چار بار بھی کر سکتے تو یہ آپ آٹھ سو امجی کی دو ٹیبلیٹ سوبے دو ٹیبلیٹ دوپہر میں اور دو ٹیبلٹ شام یہ آپ اگر اسے دیں گے اپنے پشنوں کو دینی کتنے دین ہے سات دن تک دینے تو وائرینیا جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے تو یہ بھی آپ اپنے پشنوں کے لئے کر سکتے ہیں تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آج بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ میں جس ایریا میں ہوں وہاں فیلحال لمپی نہیں ہے لیکن پچھلے سال میں نے بہت سارے کیس دیکھی اور ان پر ان دوائیوں کا پریوک کیا تو آپ بھی سے میرے انبھاؤں کو جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں ڈھانی ویسا کے